بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل میں خوش شامدید میرا نام علی ہے اور میں ایک اونچے سرکاری افسر کے گھر ملاسمت کرتا ہوں غریبی کے باعث اسکول شانے کا خواب حسرت بن کر آنکھوں میں پھرتا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا میرے والدین نے بے انتہا خربت اور تنگی کے باوجود ہمیں بھیک مانگنے سے دور رکھا اور ہمیشہ خودتاری کا درز دیا میں جس گھر میں کام کرتا ہوں وہاں کی مالکن انتہائی تیز مزاج خاتون ہے اور ذرا سی بات پہ آگ بھولا ہو جاتی ہے آج بھی بچوں کے اسکول یونیفارم اسطری کرتے وقت میرا دھیان بھٹک گیا کہ اگر یہ یونیفارم میں پہنوں تو کیسا لگوں گا بس انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسطری میرے ہاتھ سے گری اور میرے ہاتھ سمیت شرٹ کا کونہ چلا گئی مالکن نے مجھے بہت باتیں سنائی اور نوکری سے نکال دیا میں انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے گھر کی طرف چاہ رہا تھا کہ مجھے ایک جنزادی ملی جس نے مجھے پچاس ہزار روپے دیئے اور کہا کہ ان سے کاروبار شروع کرو اور ایک لفافہ دیا جس میں میری ماں کے نام خد تھا جنزادی نے کہا کہ اس لفافے پہ لکھی تحریر پہ عمل کرنا ورنہ میرا نام علی ہے ہم چھے بہن بھائی ہیں تین بہنیں اور تین بھائی میرا تعلق اس معاشرے کے انتہائی نچلے دبکے سے ہے جنہیں سانسوں کی دور کو زندگی سے باندے رکھنے کے لیے بہت جتوچہت کرنا پڑتی ہے کبھی فاکے تو کبھی پیٹ پھڑ کے کھا لیا گھر کے سب افراد کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی اس مہنگائی کے دور میں دو وقت کی روٹی بمشکل پوری ہوتی ہے میری والدہ انتہائی سابر خاتون ہے جنہوں نے کبھی بھی تنگی کے حالات کا شکبہ نہیں کیا نہ ہی میرے والد سے کبھی اس بات پر لڑائی کی کہ آج پیسے کیوں نہیں لے کر آئے اپو اور بڑے بھائی مصدوری کرتے ہیں آج کل حالات ہی ایسے ہیں کہ لوگوں کو بس پیٹ کی فکر پڑی ہے لے پر زیادہ ہے اور کام کم اس لیے جس دن دہاری مل جائے اس دن گھر کے سب ہی افراد صرف پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں میں اور مجھ سے بڑا بھائی سرکاری افسروں کے گھر ملازمت کرتے ہیں ملازمت کیا ہے آل ٹائم نوکر کہ لیں گھر کا ہر چھوٹا موٹا کام کرنے کی زمداری ہم پر ہے امی اور بہنیں گھر پیٹھے لفافے بنانے کا کام کرتی ہیں اخرجات آمدنی سے بڑھ کر ہیں ایسے میں اسکول جانا بس خواب ہی لگتا ہے میں نے ایک ٹی وی والے انکل کو اپنا تفصیلی تعرف دیا جنہوں نے مجھے اس کام کے لیے دو سر روپے دیئے تھے یہ تو تھا ایک غریب بچے کا تعرف جو اسکول جانا جاتا ہے لیکن وسائل کی کمی کے باعث جا نہیں سکتا ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو کسی مہنگے ریسٹران میں ایک وقت کے کھانے پر اتنے پیسے اڑا دیتے ہیں جتنی اس بچے کی پوری مہینے کی کمائی ہے کاش ہم لوگ اس سمتھ سوچ سکیں کہ ایسے بچوں کو ہماری توجہ کی خصوصی ضرورت ہے وہ انکل اب بھی کچھ بول رہے تھے لیکن میں اپنے ہاتھ میں پکڑے وہ دو سر روپے کتنی ہی دیر تک دیکھتا رہا تھا گھر آ کر امی کو بتایا کہ ایسے مجھے انکل نے دو سر روپے دیئے ہیں امی کہنے لگی آئندہ تمہیں ایسے کوئی انٹرویو کے لیے کہے تم مت چانا منع کر دینا اور پیسے تم بلکل مت لینا عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے چند پیسوں کی عوض اپنی عزت کا سودھا نہ کرنا امی مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی دیکھو بیٹا ہمارے حالات سے صرف ہمارے محلے کے لوگ پاکف ہیں تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ٹی وی پر آ کر سب کے سامنے اپنے حالات بتائیں تاکہ کل کو کوئی بھی راہ چلتے بے عزت کرتے امی کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ ہماری غریبی کی وجہ سے ہمارا مزاک اڑائے تو بیٹا ساری دنیا کو اپنے دوت میں شامل کر کے اب انہیں یہی احساس دلانا چاہتے ہیں نا کہ ہمیں آپ کی مدد چاہیے پھر چاہے وہ اخلاقی ہو یا مالی مشکل وقت میں مدد مانگنا بری بات نہیں ہے نہ ہی میں اس سے منع کر رہی ہوں میں بس یہ سمجھا رہی ہوں کہ محنت ہمارے اختیار میں ہے اور ہمارے لیے یہی سب سے بڑھ کر ہے چلو تم موہ ہاتھ دھولو تمہارے ابو اور بھائی بھی آتے ہی ہوں گے پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں کھانے میں کیا بنا ہے امی میں نے اپنے بیٹے کی من پسنٹیج بریانی بنائی ہے اب تو تمہاری بڑی بہن بھی بہت اچھی بریانی بنا لیتی ہے امی آپ نے تو کمال کر دیا چلے سب آتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں اگلے دن جب میں صبح صویرے مالکن کے گھر پہنچا تو وہ پہلے ہی کسی بات پر بڑے صاحب سے خفا تھی اسی لیے مجھے دیکھتے ہی بولی کہاں مر گئے تھے تم اتنی دیر کر دی بچوں کے یونیفارم تمہارا باپ استری کرے گا حالانکہ میں مقررہ وقت سے بھی دس منٹ پہلے مالکن کے گھر پہنچا تھا پھر بڑے لوگوں کا غصہ بھی ہم جیسے کمزور لوگوں پر ہی نکلتا ہے میں نے جلدی جلدی یونیفارم استری کرنا شروع کیے ان کا بڑا بیٹا میرا ہم عمر تھا میں استری آن چھوڑ کر اس کا یونیفارم پہن کر دیکھنے لگا کہ میں کیسا لگوں گا بس یہی مجھ سے گلتی ہوئی استری تیز گرم ہو چکی تھی علی یہ کیا کر رہے ہو تم مالکن نے مجھے یونیفارم پہنے دیکھا تو غصہ سے دھاڑی تھی میں جلدی سے شرڑ اتارنے لگا گرم استری پتہ نہیں کیسے گری اور شرڑ کا ایک کونہ چل گیا بس میری قسمت خراب تھی یہ شاید مالکن کو غصہ زیادہ تھا شرڑ تو خراب ہوئی سو ہوئی مجھے شتید پیزت کر کے نوکری سے نکال دیا گیا میرا ہم سے برا حال تھا کیونکہ جیسے بھی تھا مجھے مہینے بعد پانچ ہزار مل جاتے تھے جن سے گھر کا کچھ نہ کچھ سادہ صرف آ جاتا تھا لگی بندی آمدی تھی اس سے بھی ہاتھ دو بیٹھا روتے ہوئے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ امی کو کیا بتاؤں گا وہ تو پریشان ہو جائیں گی انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک جنسادی کا گزر ہوا اس نے مجھے روتے ہوئے دیکھا تو میرے پاس آئی اور بولی کیا پریشانی ہے کیوں روتے ہو میں نے اسے تفصیل سے اپنا سارا مسئلہ بتایا اور مدد کے لئے کہا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑے اس لئے میں نے جنسادی سے مدد طلب کی اس نے مجھے پچاس ہزار روپے دیئے اور ایک لفافہ دیا کہ اس میں لکھی تحریر تمہاری والدہ کے لئے ہے جب تک تمہاری والدہ اس لفافے پہ لکھی تحریر پر عمل کرتی رہیں گی تب تک تم لوگ خوشخال رہو گے لیکن ایک دن بھی ناغہ ہوا تو پھر سے انہی حالات میں لوٹا دیے جاؤ گے اب تم جاؤ اور اپنی ماں سے کہو کہ پریشان ہونا چھوڑ دے میں پیسے لے کر خوشی خوشی کر گیا اور امی کو ساری تفصیل بتائی امی پہلے تم بہت حیران ہوئی کہ یہ کون مہربان ہے جس نے اتنے سارے پیسے دے دیے ہماری زندگی کو تبدیل کرنے کا پہلا مرحلہ آ پہنچ جاتا ابو اور بھائی کی آمد کا انتظار تھا کہ ان کے آنے پر ہی تفصیلی گفتگو کی جائے کہ پیسوں کا مناسب استعمال کیا ہو سکتا ہے رات کے کھانے کے بعد امی نے ابو اور بھائی کو ساری تفصیلات بتائیں اور ایک تجویز دی کہ اگر ہم ان پیسوں سے گھر میں کھانا بنا کر باہر بیج دیں تو ہمیں کافی منافع ہو سکتا ہے ابو نے کہا ہم آٹھ افراد ہیں ان پیسوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دو کام شروع کیے جا سکتے ہیں امی نے پوچھا وہ کیسے تو ابو بولے کہ ہم دو تینز بناتے ہیں میں احمد یعنی بڑا بھائی اور کرن بریانی کا کام شروع کرتے ہیں میری بیٹی بریانی بہت اچھی بناتی ہے ہاتھوں ہاتھ بک جائے گی میں اور احمد سارا سامان لائے کریں گے ہماری بیٹی بریانی تیار کرے گی اور ہم پیچ کرائیں گے دوسری ٹیم میں تم پانچ افراد شامل ہوگے تمہاری امی گھر پہ کھانے تیار کریں گی چھوٹی بہنیں مددکار ہوں گی اپنی والدہ کی اور تم دونوں بھائی کھانا دیلیور کرو گے لیکن ابو ہم کھانا کہاں پہنچائیں گے میں نے پوچھا بتاتا ہوں بیٹا ذرا سبر تو کرو تم اور حسین پہلے پمپلر تیار کرو گے اور شہر کی تمام بڑے اسکولز کالجز اور دفاتر میں تقسیم کرو گے تاکہ شہر میں لوگوں کی اکثریت تک کی پیغام پہنچ سکے کہ انہیں گھر کا بنا ہوا تاسہ کھانا مناسب قیمت پر مل سکتا ہے تشہیری مہم چلانے کے بعد ایک ہفتہ تک تو انتظار کرنا ہی پڑے گا امید ہے چلدھی آرڈرز ملنے لگیں گے جب آرڈرز ملے تو مطالقہ سمان گھر لانا اور یہاں سے کھانا پیک کر کے ڈیلیور کرنا تم دونوں کی سمیتاری ہے میرے بچوں میں جانتا ہوں یہ انتہائی مشکت طلب کام ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ سب میرا ساتھ دو گے امی جو خاموشی سے ساری گھت گھسن رہی تھی اب بولی اس لفافے میں میرے نام ایک پیغام ہے اور وہ یہ کہ جب کاروبار چل پڑے تو اپنے جیسوں کو بھول نہ جانا اور اپنے روزانہ کے منافعے میں سے چاہے پانچ بھی صدی سے ہی اللہ کے لیے کسی کے مدد کر دینا تمہارا کاروبار جلد ہی ترقی کرنے لگے گا انشاءاللہ ہم ضرور صدقہ نکالیں گے اب بھو نے کہا اور سب اگلے ہفتے میں کرنے والے کاموں کا چائزہ لینے لگے کہ کس نے کون سا کام کرنا ہے ایک ہفتہ بہت مصروف گزرا میں اور میرا بھائی حسین شہر کے تمام چھوٹے بڑے اسکولوں اور کالیجز میں اپنے گھر کا کھانا کے پمپلر تقسیم کر کے آئے تھے اسکول کے سامنے سے گزرتے ایک بار پھر دل میں کسک اٹھی تھی کہ کاش میں بھی کسی اسکول میں پرسکتا اگر مجھ پر یہ موشی بوچ نہ ہوتا شہر میں اکثر دفاتر ایسے تھے کہ جہاں بہت سے لوگوں نے ہمیں پہلے ہی دن آرڈر دے دیا کیونکہ وہ لوگ بزاری مہنگے کھانوں سے تنگ آ چکے تھے ہم نے گھر آ کر امی کو بتایا اور امی نے بسم اللہ پڑھ کر مطلوبہ سامان کی پرچی اور کچھ پیسے ہمارے ہاتھ میں تھما دیئے شام کو ہم دونوں بھائی سامان لے آئے دن کی نسبت شام کے وقت سبزی ذرا سستی ملتی تھی اگلے دن کھانا تیار ہوا اور ہم مقررہ وقت پر کھانا لے کر دفتر پہنچ گئے ان کو کھانا بہت پسند آیا اور انہوں نے اسی وقت پیسوں کی ادائیگی کر دی ساتھ ہی اگلے دن کے لیے آرڈرز بھی مل گئے یوں ہمارا کام شروع ہو گیا دوسری طرح اببو اور بھائی کا کام بھی بہت اچھا چلنے لگا تھا آپ بھی بریانی بناتی اور بھائی پیکنگ کا کام کرتے شروعات پچیس ٹبو سے کی گئے اور اللہ کے فصل سے مناسب بچت ہو گئی امی اببو کی رائے تھی کہ دونوں کام الگ ہیں اس لیے ان کا حساب کتاب بھی الگ ہی رکھنا چاہیے اور ایسا ہی کیا گیا اببو نے معمول بنا لیا کہ روزانہ ایک بھوکے کا پیٹ بھڑنا ہے اور اس پہ سختی سے کاربند رہے امی نے ہمیں بھی تاقید کی اور روزانہ ایک آدمی کا کھانا الگ سے پیک کر کے دیتی کہ جہاں کوئی ضرورت مند دیکھو اسے چھپکے سے تھما دو ہم دونوں بھائیوں نے بھی یہی کیا اللہ کے فصل سے اور ہم سب گھر والوں کی میند سے ہم اس قابل ہو گئے تھے کہ سکون سے دو وقت کا کھانا پیٹ بھر کے کھا سکیں امی نے پہلی بچت تین ماہ بعد نکالی جس سے گھر کی مرمت کروانے کا فیصلہ ہوا اببو کی ٹیم کی بچت سے سب گھر والوں کو ایک ایک جوڑا سلوا کر دیا گیا یوں تین ماہ کے قلیل عرصے میں ہم اس قابل ضرور ہو گئے تھے کہ اپنا آپ کچھ حد تک سمحال سکیں اللہ نے بہت کرم کیا تھا ورنہ ہماری ایسی اوقات نہیں تھی کاروبار شروع کیے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کاروبار کو اگلی لیول پر لے کے جانے کے لیے ابھی بہت سرمایہ درکار تھا جس کے لیے ہم سب کی محنت چاری تھی اگلی بچت سے ایک رکشہ لینے کا فیصلہ ہوا جو اببو اور بھائی کے استعمال میں ہوتا کیونکہ ان کے کام کے اوقات دن گیارہ بچے سے شام چار بچے تک تھے سو انہوں نے فیصلہ کیا کہ صبح فجر کے بعد سبزی مندی سے سبزیاں لاکر مناسب منافع رکھ کے دکانداروں کو فراہم کی جائیں اس صورت میں ہمیں بھی بزار سے سبزیاں نہ لانی پڑتی پیسے بھی آمتنی کا ایک اور زڑیاں پڑ جاتا لہٰذا ایک سیکنڈ ہینڈ رکشہ خرید لیا گیا اب یہ بھی سہولت تھی کہ اببو اور بھائی کو بریانی کے ڈبے کسی کے دکان کے آگے نہیں رکھنے پڑتے تھے اپنے رکشے میں سامان رکھتے اور بیج کر گھر واپس آ جاتے تھے آپی نے بریانی کے ساتھ سلال اور رائتہ تو دیا ہی تھا اب شامی کباب بھی شامل کیے اور قیمت میں بھی معمولی اضافہ کیا لیکن اس کے بعد بریانی کی خرید میں اضافہ ہوا اور اب روزانہ کی بنیاد پر کبھی ستر اسی اور کبھی سو ڈبے بھی بک جاتے دوسری طرح ہمیں بھی ایک بائی کے رکشے کی ضرورت تھی تاکہ کسٹمر تک کھانا پہنچانے میں دیر نہ ہو ہمیں یہ سہولت فراہم کرنے کے لیے اگلی بچت یعنی تین ماہ بعد کا وقت رکھا گیا اور پھر اللہ کے کرم سے وہ وقت بھی آیا کہ جس گھر میں کبھی دو وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی وہاں اب دو دو رکشے کڑے تھے میں نے اور بھائی نے شام کے وقت رکشہ چلانے کا فیصلہ کیا اور امی اببو کو اپنے فیصلے کے مطالب بتایا کہ ہم شام چار بجے سے رات تس بجے تک دونوں رکشہ چلائیں گے یہ ہماری آمتنی کا چوتھا زریعہ ثابت ہوا اور امی نے اپنی سلیقہ مندی سے پہلے دونوں کاروبار یعنی کھانے کے دونوں کاموں کی ساری آمتنی بطور بچت چما کرنا شروع کی اور گھر کا سلسلہ اب ان دو اضافی سریعہ آمتنی سے بورا کرنے کا فیصلہ کیا ہمارے گھرانے میں اللہ کا خاص وزل تھا کہ اس نے ہمارے کاروبار اور سونچ کو وساط دی اور ہم اس مقام پہ پہنچے کہ اب امی ابو بڑے بہن بھائیوں کی شادیوں کے مطالب سونچ رہے تھے اس مقصد کے لیے گھر میں اضافی کمرے کی ضرورت تھی اور یہ کام بھی مرحلہ وار ہی ہوا ابو اور بھائی نے خود ہی مصدوری کی اور جلد ہی کمرہ تیار کر لیا شادیوں کے لیے رشتے تلاش کرنے سے پہلے امی بڑی بہن کی چکا چھوٹی بہن کو کھانا بنانے میں ماہر کرنا چاہتی تھی بیسے تو وہ کافی کچھ سیکھ چکی تھی لیکن پھر بھی باہر کسٹمر کے لحاظ سے کھانا بنانا ابھی اس کو نہیں آتا تھا بنانے میں اچھی خاصی ماہر ہو گئی یوں امی کی ایک پریشانی ختم ہوئی اور آپی کے لیے رشتوں کی تلاش شروع ہوئی کرافال ہمارے خالہ ساتھ بھائی کے نام نکلا جو پیروں نے ملک مصدوری کرتے تھے ان کا گھر بھی ہم سے اچھا بنا ہوا تھا اور بیسے بھی امی کی بہن تھی دکھ سکھ میں ساتھ دیتی تھی اس لیے امی کو اس رشتے پہ کوئی احتراز نہیں تھا اور ابو کو بھی بھلا کیا احتراز ہونا تھا لڑکا دیکھا بھالا تھا شریف لوگ تھے امی ابو نے ہاں کر دی امی ابو منگلی وغیرہ کی لمبے چکروں میں نہیں پڑھنا چاہتے تھے ویسے بھی دونوں طرف سے ساتھ کی سے نکاح کرنے کی بات تیہ ہوئی تھی لڑکے کے پیروں نے ملک سے بھاپسی پر ساتھ کی سے نکاح ہوا اور میری بہن اپنی گھر کی ہو گئی اب دو بھائیوں کی شادیوں کا ماملہ تھا اس لیے پہلے کاروبار کو مرحلہ وار بڑھانا مقصود تھا تاکہ بعد میں مسائل نہ ہو اس لیے ابو نے دونوں بھائیوں کو بٹھا کر بات کی اور اس چلتے پھرتے کاروبار کو ایک دکان میں شرک کرنے کی سوچ ان کے سامنے رکھی اس مقصد کے لیے ہم کم از کم بھی دو سال تک شادی نہیں کرنا چاہتے تھے تاکہ پہلے دونوں بھائیوں کے لیے مناسب روزگار کا بدبست ہو سکے اب اس مقصد کے لیے پھر سے ہم سب کام کو بڑھانے کے لیے جد گئے اور دن مہینوں میں بدلتے گئے ایک سال گزرا ابو نے اپنے محلے کے قریبی ایک دکان دیکھی تھی جو کراہ پہ لینے کا فیصلہ ہوا اور کاروبار کو آسمائشی طور پر شروع کیا گیا اللہ نے یہاں بھی اپنا کرم کیا اور ہمیں اچھا رسپانس ملا دکان جلد ہی چل پڑی اور ہمارے مستقل کا حقوں میں بھی اضافہ ہوا کہتے ہیں نا کہ جب اللہ دینے پہ آتا ہے بے حساب دیتا ہے یہی حساب ہمارے ساتھ ہوا ہم سب کھر والے بہت خوش تھے دونوں بھائیوں کی شادی کے لیے رشتے تلاش کیے گئے اور اپنے جیسے ہی محنتی لوگوں میں رشتے تہہ کر دیئے گئے شادی کے تیاریاں جاری تھیں دونوں اعتراف سے کہ ایک دن اچانک بلتیا والے آئیں اور ہماری دکان سمیت کئی دکانوں کو مسمار کر گئے یہ کہتے ہوئے کہ گورمنٹ کی زمین ہے اور یہاں سوسائٹی بنے گی ان چار سالوں میں یہ پہلا دھچکہ تھا پہلا بڑا نقصان جو ہم سب کو اٹھانا پڑا ہم ابھی اس سے سملنے کی کوششوں میں لگے تھے کہ ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی مارے گھر سمیت پورے محلے کو نوٹس دے دیا گیا کہ گھر خالی کر دیے جائے یہ گورمنٹ کی زمین ہے جہاں سوسائٹی کو اپروول دے دیا گیا تھا غریب عوام کے سر سے چھت چھین کر امیروں کے لیے پرسکون رہائش گاہوں کا بندوبست کیا جا رہا تھا یہ سرسر زیادتی تھی لیکن اس کے خلاف کوئی بھی نہیں کھڑا ہو سکتا تھا کیونکہ ہر کسی کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے کون اس سمینی خداوں کے خلاف آواز بلند کرتا پہلی رات بغیر چھت کے کلے آسمان تلے گزاری تھی اور صحیح معینوں میں وچارگی اور غربت کا احساس آج ہوا تھا اکلا پورا دن ہم سب بیبسی کی تصویر بنے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گھر کو ملیا میٹھ ہوتے دیکھتے رہے امی کی آسوہ سے لپریس آنکھیں کبھی آسمان کو تک تھی کبھی ان ظالموں کو جن پر کسی کا رونا بطوائے اور سسکیاں کوئی اثر نہیں کر رہی تھی شام ڈھلے وہ لوگ جب ساری زمین برابر کر چکے تو ان کا بڑا سرکاری افسر جسے اس کام کا بھاری معافظہ دیا گیا تھا وہ ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا یہاں بیٹھنے اور رونے دھونے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا بہتر ہے جتنی جلدی ہو سکے اپنا پندوبست کہیں اور کر لو کیونکہ دو دن بعد سے یہاں کنسٹریکشن کا کام شروع ہوگا اور تب تک تمہارے اس سازر سامان کا بھی ہشر نشر کر دیا جائے گا پھر اگلی باری تم لوگوں کی آئے گی اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ یہ جگہ چپ چاپ چھوڑ دو اپنا سامان اٹھاؤ اور یہاں سے چلتے بنو جس کے گھر میں میں چار سال پہلے ملازمت کرتا تھا اس کے منتیں کرنے یا پاؤں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا جیسی سخت مزاج اس کی بیوی تھی یہ اس سے بھی دو ہاتھ آگے تھا اسے کیسے بتاتے کہ جہاں ہمارے بزرگ رہے ہوں ہمارے بچپن کی یادیں ہوں وہ جگہ کیسے اتنی آسانی سے چھوڑ دی جائے غریبوں کو تو پہلے ہی مشکل سے خوشیاں نصیب ہوتی ہیں اور ہماری ان خوشیوں کے گواہ یہ درو دیوار ہی تو ہوتے ہیں ہم کیسے یہ جگہ اتنی آسانی سے چھوڑ دیتے اکتوبر کا مہینہ تھا سردی کی آمد آمد تھی یہاں سے کونچ کر جانے میں ہی اکلمندی تھی اببو کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ تو کان پر لگا چکے تھے امی نے اپنی بجت اور تھوڑا سجوزے پر بنایا تھا وہ بھی اببو کے سامنے رکھ دیا کرایے پہ گھر لے کر وہاں شپٹ ہوئے اور زندگی کی کاری چلانے کی کوشش کرنے لگے لگتا تھا پھر سے وہیں آ گئے ہیں جہاں سے یہ سفر شروع ہوا تھا لیکن ایسا نہ تھا اللہ کے فضل سے دو رکھشے تھے جو ایک ہفتہ بند رہنے کے بعد دوبارہ انہی روٹس پہ چلانا شروع کیے گئے ہم نے اروج پورا دیکھا بھی نہیں تھا کہ زبال شروع ہو گیا بھائیوں کی رشتے ٹوٹ گئے بچہ یہ بتائی گئی کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ اچھے کاروباری لوگ ہیں ہماری بیٹیاں عیش کریں گی امی نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بروقت ایسے لوگوں سے چاند چھوٹ گئے کھانے کا کام دوبارہ شروع کرنے کے لیے سرمایہ چاہیے تھا اس کے لیے ابو اور ہم تینوں بھائیوں نے دن رات ایک کر دیا ہم چاروں نے وقت مقرر کر لیے اور اس حساب سے رکھشے چلانے لگے امی کو سلائی آتی تھی انہوں نے چھوٹی بہنوں کو بھی اس کام میں اپنی مدد کے لیے لگایا اور نئے محلے کی کچھ خواتین کے کپڑے سلائی کرنا شروع کی حیرت انگیز طور پر امی کی سلائی سب کو پسند آئی شادیوں کا سیزن تھا لوگوں نے اپنے بچوں کی شادیوں کے کپڑے تک امی سے سلوائے اللہ نے ایک بار پھر ہماری سن لی تھی بچت کا پھر وہی حساب رکھا گیا اور ایک سال بعد قرائے پر ہی دکان لے کر بریانی کا کام شروع کیا گیا جو اپور بڑے بھائی نے سمحالا کاموں میں اضافے کے ساتھ آمتنی میں بھی اضافہ ہوا اور ہم دونوں بھائیوں نے رکشہ چلانے کے اوقات بھی تبدیل کیے صبح فجر کے بعد بندی سے سبزی لے کر دکانوں پر پہنچ آتے اس کے بعد اسکول کے بچوں کو سکول سکھ چھوڑتے سارا دن سواری کے حساب سے رکشہ چلتا یوں ہماری آمتنی مزید پڑھتی گئے اور اللہ نے اپنے فضل سے ہر کام میں برکت دی ایک دن میں نے یوں ہی امی سے پوچھا کہ آپ کا وہ معمول ترہی بدلا صدقہ دینے والا تب امی نے بتایا کہ وہ چند دن جو ہم نے بغیر چھت کے گزارے تب صدقہ دینے کے لیے میں پیسے نکالنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی کہ اب ہم کچھ مسیبت میں ہیں ہم سے زیادہ ضرورت مند کون ہے لیکن یہ صرف ایک دن ہی ہوا تھا اس کے بعد میں نے پورا ہفتہ ہمسائیوں کو ساتھ کھانا کھلایا تھا کہ کیا پتہ ان کے پاس کھانے کے بھی پیسے ہیں یا نہیں یہی سوچ ابو کی تھی انہوں نے بھی اپنے ساتھ تین لوگوں کے پیٹ بھرے تھے بظاہر ہمیں اپنی کوئی کتاہی نظر نہیں آ رہی تھی کہ کہاں کلتی ہوئی ہے کہ ایسی سزا ملی لیکن یہ ضروری بھی نہیں کہ ہر معاملے میں انسان ہی خطاوار ہو کچھ آسمائش کے طور پر بھی آتی ہے اللہ کے ساتھ انسان کو آسماتی ہے کہ اس کا بندہ کتنا سبر کرتا ہے ہم نے بھی اپنی کوشش کی کہ اس مشکل وقت میں اللہ سے گلے شک پہ کرنے کے بجائے جو کچھ میں اثر ہو اس پہ رب کا شکر ادا کریں اور نئے سیرے سے اپنی زندگیوں کا آخاص کریں نہ کہ روتے ہوئے زندگی گزار دیں زندگی کا نام ہی چتو جہت ہے اور ہماری جتر جہت آٹھ سال کی عمر سے شروع ہو گئی تھی اب تو الحمدللہ اچھا کھاتے ہیں اچھا پہنتے ہیں گھر اور دکان کراہ پہ ہے وہ بھی ایک دن اپنی ہو جائیں گی آج کافی دن بعد امی سے ان کے ہاتھ کی بنی بریانی کھانے کی فرمائش کی تھی سب کھانا کھانے بیٹھے تو اللہ کا شکر ادا کیا اور امی نے بات شروع کی گھروں کے مسمار ہونے سے کچھ دن پہلے میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ ایک قبرستان میں دو عورتیں آپس میں لڑ رہی ہیں اور علی کا نام لیا جا رہا ہے امی کہتی ہے کہ میں اس خواب سے بہت پریشان ہوئی تھی لیکن اس عجیب خواب کے بارے میں کسی کو بتا نہیں سکی تھی اس کے بعد یہ گھر والا معاملہ ہوا کہیں یہ جنساتھیوں کی کارستانی تو نہیں ہے ارے نہیں امی پہلا جو ہماری مدد کو آئیں وہ ہمارے ساتھ باقی لوگوں کو نقصان کیوں پہنچائیں گی بیسے بھی یہ سب کام اللہ کے مرضی سے ہوتے ہیں اسی میں کوئی بہتری ہوگی میں بولا ہاں بیٹا یہ تو ہے اب دیکھو وہ لوگ دیکھنے میں اچھے اور شریر تھے لیکن انہوں نے بس بچوں کے کاروبار کو دیکھا یہ نہیں دیکھا کہ بچے محنتی ہیں اپنا مستقبل دوبارہ بنا لیں گے ایسی آسمائش ان کی بچیوں کی شادی کے بعد بھی تو آ سکتی تھی امی بس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کا حال دیکھتے ہیں مستقبل نہیں آپ کے بیٹوں کو کون سا کوئی کمی ہے جن زادیاں تو اس کے لیے آپس میں لڑتی ہیں میں نے ہستی ہوئے کہا ارے کیا مطلب امی یہ جو خواب آپ نے دیکھا یہ سب کچھ حقیقت میں ہو چکا ہے میں نے آپ کی پریشانی کے خیال سے نہیں بتایا تھا اصل میں بات کچھ یوں ہے کہ جب ابو اور بھائی دکان بنا رہے تھے بریانی کا کاروبار وسیع کرنے کے لیے ان دنوں میں مجھے یہ دونوں بہنیں ایک دن رکشے کے انتظار میں کھڑی ملی تھی میں نے انہیں عام انسان سمجھ کر رکشے میں بٹھا لیا لیکن جب انہوں نے اپنی منزل قبرستان بتائی تب مجھے شک گزرا اور میں نے پوچھا بی بی آپ نے رات کے اس پہر قبرستان کیوں جانا ہے تب رات کے دس پچنے والے تھے اور میں نے انہیں آخری سوالی سمجھ کر بٹھا لیا تھا کہ ان کی منزل پر پہنچا کر گھر چلا جاؤں گا لیکن انہوں نے مجھے قبرستان جانے کا کہہ دیا میں چپ چاپ رکشہ چلاتا رہا کیونکہ ان کا ہم پر احسان تھا اور قبرستان کے پاس رکشہ روک کے پوچھا جی اب آپ اتر جائیں میں نے گھر بھی جانا ہے تو ان میں سے ایک جنزادی بولی گھر بھی چلے جانا اتنی بھی گیا جلدی ہے پہلے ہماری بات سن لو یہ کہہ کر وہ رکشے سے اتری اور اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کر دیا میں ان کے پیچھے گیا تو وہ ایک آدھ کھولی قبر کے پاس جا کر رک گئیں اور مجھے کہا کہ ہم دونوں بہنے ہیں اور ہم دونوں ہی تم سے شادی کی خواستگار ہیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ میں انسان ہوں اور تم جن شادی فرس کرو اگر یہ ممکن ہو بھی جائے تو میں بیٹ بک دونوں سے شادی نہیں کر سکوں گا ویسے بھی ایک انسان اور جن کی شادی ممکن ہی نہیں ہے تو میں کیسے یہ کر سکتا ہوں کرنا تو تمہیں پڑے گی چاہے جو بھی ہو یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے ابھی بحث کرتے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے قبیلے کے سردار اپنے ساتھ بہت سے جنسات اور جنساتیوں کو لے کر آ گئے تب ایک بار تو مجھے لگا کہ یہ میری زندگی کی آخری رات ہے کیونکہ آنے والے لوگ بھی یقیناً اپنے جیسے جنساتوں کا ہی ساتھ دیتے میرے لیے وہاں ایک منٹ بھی کھڑا ہونا مشکل تھا لیکن میری مجبوری تھی ایک قدم بھی اٹھاتا تو کیا معلوم اگلا قدم اٹھانے کے قابل بھی رہتا یا نہیں اس لیے خاموشی سے کھڑا دیکھتا رہا کہ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں قبیلے کا سردار جن مؤسس بزرگ تھا جن کی سب جنساتیں تقریم کر رہے تھے مجھے لگا یہ میری بات سن کر شاید میرا ساتھ دی اس لیے اپنی ساری بات اس کے سامنے رکھ دی کہ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ میں کیسے ایک جنساتی سے صرف اس لیے شادی کروں کہ اس نے مشکل وقت میں میری مدد کی تھی ایک انسان اور جن کی شادی بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ یہ دونوں ایک الگ مخلوقات ہے الگ دنیاوں سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ بالکل مختلف زندگی گزارتے ہیں سردار جن نے میری بات تحمل سے سنی اور دونوں جنساتیوں کو قاموش رہنے کا حکم دیا اور وہ جنساتیاں جو مسلسل مجھے پرا بھلا کہے جا رہی تھیں سردار کے ایک آواز پر خاموش ہو گئے کچھ سکون ہوا تو سردار جن مجھ سے مخاطب ہوئے نوجوان تم اچھی انسان معلوم ہوتے ہو تمہارا کردار مضبوط دکھائی دیتا ہے ہم بساتے خود تم سے کافی متاثر ہوئے ہیں اور تمہاری سبھی باتیں درست ہیں ہم بالکل الگ دنیاوں کے لوگ ہیں مختلف طرز زندگی کے بعد ہمارا ایک ہونا ویسے بھی ناممکن ہے ہم مسلمان جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں تمہاری سبھی باتیں میرے دل کو لگی ہیں میں دل سے تمہاری عزت کرتا ہوں اور اپنی بیٹھیوں کو حکم دیتا ہوں کہ تمہارا پیچھا چھوڑ دیں اور تمہیں دوبارہ کبھی ہماری وجہ سے پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اگر تمہیں مستقبل میں کبھی بھی کوئی تکلیف پہنچے تو میں تمہارے لئے حاضر ہوں تم کسی وقت بھی اس انگوٹھی کو گمانا میں آ جاؤں گا یہ کہہ کر سردار جن نے اپنی انگوٹھی اتاری اور میرے دانے ہاتھ کی انگلی میں پہنا دی اور کہا جوان تمہیں جو بھی تکلیف پہنچی میں اس کے لئے بہت معذرت ہوا ہوں اور اپنے قبیلے سمیت تم سے معافی مانگتا ہوں ہم جنات کو انسانوں کی دنیا میں دخل دینے کی اجازت نہیں ہوتی آئندہ کے لئے ہم احتیاط کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنی ساتھ زادیوں کو سمجھا سکیں بہرحال تمہیں اس حوالے سے فکر من ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم اب بے فکر ہو کر گھر جاؤ تمہاری ماں انتظار کر رہی ہوگی یہ وہی رات تھی امی جب میں بارہ بچے گھر پہنچا تو سب سو رہے تھے لیکن آپ جات رہی تھیں اور آپ نے پوچھا تھا کہ میرے بچے کیا ہوا آج اتنی تیر کیوں کر دی اور یہ چہرے پر اتنی ہوایاں بھی اڑ رہی ہیں کسی سے لڑائی تو نہیں ہوئی تب آپ نے ایک ہی ساتھ میں اتنے سوال کر ڈالے تھے اور سچ پوچھیں تو آپ کو اتنا پریشان دیکھ کر میری حمد ہی نہیں ہوئی کہ میں آپ کو کچھ بتا سکوں اس لیے خاموش رہا تھا بس یہ کہا کہ سواریاں دور کی تھی اس لیے گھر آتے ہوئے دیر ہو گئے اور آپ کو یقین نہیں آیا تھا ظاہر ہے بیٹا تم اتنی مشکل میں تھے مجھے کیسے نیند آتی امی بولی تم نے اس وقت اپنی پریشانی مجھ سے چھپائی ضرور تھی لیکن مجھے اندازہ تھا کہ کوئی زیادہ بڑا مسئلہ ہے چلے امی کوئی بات نہیں مشکل وقت تھا وہ بھی گزر گیا اب اللہ کا کرم ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ویسے بھی کسی مشکل کی صورت میں یہ انگوٹھی دیتی سردار جن نے کہ اسے استعمال کرو اور وہ حاصر ہو جائے گا بلحال تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے کہا اب گھر بنانا اور دکان بنانا ضروری ہے کیونکہ اب سب پہن بھائیوں کی شادیاں کرنی ہے آپی تو تمہاری دبائی چلی گئی ہے اپنے شوہر کے پاس ان کی تو کوئی فکر نہیں امی بولی لیکن ہم ان معاملات کے لیے کسی جنسادی کی مدد نہیں لیں گے امی ہم خود محنت کریں گے آپ نے ہمیں مدد کرنے والا بنایا ہے مدد لینے والا نہیں اشد ضرورت کے بغیر ہم ان کی مدد نہیں لیں گے ویسے بھی اب ہم سب کے کام ٹھیک چل رہے ہیں اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے آپ بھی فکر رہیں اللہ اپنا کرم کرے گا انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے امی نے کہا انشاءاللہ دو سال مزید گزرے اور بلا آخر کئی سالوں کی جد جہد کے بعد ہم ایک مستقل سریعہ آمدنی بنانے میں کامیاب ہو ہی گئے اببو نے دکان خرید لی تھی اب ایسی کوئی پریشانی نہیں تھی کہ بلدیا دکان گرا دے گی کیونکہ یہ دکان مین بزار میں بنائی گئی تھی اور ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا کہ روزگار کا یہ ذریعہ ہم سے چن جائے گا اس لیے اب پھر سے رشتوں کی تلاش شروع ہوئی اور اببو نے اپنے ساتھ مزدوری کرنے والے ساتھی سے اس حوالے سے بات کی اندھا کیا چاہے دو آنکھیں انہوں نے حامی بھڑ لی اور اپنے گھر آنے کی دعوت دے دی امی اور بہنے رشتہ دیکھنے کے لئے گئے تو ان کا گھر بھی ہمارے پہلے گھر جیسا تھا بلکل ویسا ہی مانوس سمحول محنت کرتے ہوئے سندگی کی گاڑی کا پہیا چلاتے یہ لوگ امی کو بہت اچھے لگے اور امی نے ان کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ مانگ لیا گھر میں اببو نے شادیوں کے بارے میں پہلے ہی یہ بات واضح کرتی تھی کہ چاہے بیٹے کی شادی ہو یا بیٹی کی وہ سادگی سے ہی شادی کریں گے سو اس بات پر عمل ہوا اور جمعے کے بعد دونوں بھائیوں کا نکاح ہوا اگلے دن اببو نے ولیمے کا احتمام کیا اور اپنے پرانے محلے بچپن کے ساتھیوں اور مزدوری کے دور کے لوگوں کو بھی بلایا بہت درسے بعد میں نے اپنے اببو کو اتنا خوش دیکھا تھا اببو اپنے پرانے ساتھیوں سے مل کر بہت خوش تھے اببو کی عمر ساٹھ سال کے قریب تھی لیکن وہ بھائیوں پر پوچھ نہیں بننا چاہتے تھے اس لیے دکان پر بیٹھ جاتے اب تو ویسے بھی ماشاءاللہ کاروبار اس نہج پر تھا کہ اببو نے بس پیسوں کا حساب کتاب رکھنا ہوتا تھا دے گے بن کر آتی کام کے لیے جو لڑکے رکھے تھے کہہکوں کو ڈیل کرنا ان کا کام تھا وہ سب کام جو کسی وقت میں اببو اور بھائی کیا کرتے تھے آج دوسرے لڑکے کر رہے تھے مین بزار میں دکان تھی کام بڑھا تو دکانیں ایک سے دو ہو گئیں کھانے کی مزید فیرائیٹی شامل کی گئے اور یوں کسٹمر بھی زیادہ ہونے لگے اللہ نے ہمارے کام میں برکت ڈال دی ورنہ آٹھ دس سالوں میں اتنا امیر کوئی کیسے ہو سکتا ہے بلا شبہ یہ اللہ کا کرم ہی تھا کہ اس نے اس قدر نواز دیا تھا ہم اس قابل کہاں تھے امی اپنے تین بچوں کی شادیوں کا فرض ادا کر کے خوش تھی اور اب پہلی ترجیہ گھر بنانا تھی تاکہ قرائے کے گھر سے جان چھڑائی جا سکے اس مقصد کے لیے بہت سا سبر بہت سی پچت اور اتنی ہی زیادہ محینت کی ضرورت تھی بھابیاں اچھی تھیں وہ امی کی مددکار ثابت ہوئیں اور انہوں نے امی کے مشورے سے کھانے کا کام دوبارہ شروع کرنے کا پیسلا کیا گھر کے لیے پلوٹ خریدنے سے لے کر آخری ایٹ کے لگنے تک گھر بنانے کے لیے پورے دو سال کا ٹارگٹ رکھا گیا اور اس کے لیے کام شروع کیا گیا امی کا کام اب زیادہ بڑھ گیا تھا کیونکہ کبھی وہ پہنوں کی مدد کرتی سلائی کے معاملے میں کبھی بھابیوں کی مددکار بن جاتی لیکن ان کا کام اب رہنمائی کرنے کا تھا زیادہ کام پہنے اور بھابیاں ہی سمحال رہی تھی اللہ نے ہمیں سرکرو کیا اور ہم اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے اببو امی ہم سب پہن بھائی بہت روئے جس دن پلوٹ اببو کے نام ہوا یہ ہماری منزل کی طرف پہلا قدم تھا اور اس پر صرف ہمارے گھر کی ہی نہیں مستقبل کی بنیادی بھی کھڑی تھی اس کے لیے ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرتے کم تھا امی اببو اور ہم بھائی حسبی توفیق صدقہ کرتے رہتے تھے اب تو بزار میں بیٹھے تھے تو کافی ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا جنہیں کئی کئی دن سے مزدوری بھی نہیں ملتی تھی اور وہ اپنے خاندان سمیت فاکے کرنے پر مجبور تھے اببو نے کئی ایسے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار بھی شروع کروا کے دیئے جو دو وقت کی روٹی کے لیے ترستے تھے امی بھی اپنے اردگرد کے لوگوں کے حالہ بال سے باخبر رہتی تھی اور ہتلم کان کوشش کرتی تھی کہ ان کے آس پڑوس میں کوئی بھوکا نہ سوئے اس لیے ہماری زندگی اور گھر میں سکون تھا اور اپنے گھر کی بنیادیں رکھی جا چکی تھی ایک سال کا عرصہ لگا ہمارا گھر مکمل ہونے میں اور ہمارے خوابوں کا گھر تیار ہو گیا زندگی میں اب سب کچھ تھا بس ایک کسک تھی تو نہ پڑھنے کی ویسے تو زندگی نے ایسے سبق پڑھائے تھے جو کسی کتاب میں بھی نہ ملتے لیکن اببو امی نے تیہ کر لیا تھا کہ بھلے ہی وہ اپنی اولاد کو نہیں پڑھا سکے لیکن اب وہ اپنے ادلی نسل کو تعلیم کی روشنی سے منور ضرور کریں گے اس لیے اببو نے بھائیوں سے کہہ رکھا تھا کہ اب کاروبار میں اللہ کے فضل سے برکت بھی ہے تو اپنے بچوں کو پڑھانے میں کوئی قصر نہ چھوڑنا جو تکلیف تم لوگوں نے دیکھی ہے کوشش کرو کہ اپنے بچوں کو ان تکلیفوں اور پریشانیوں سے دور رکھو حساب کتاب سے چلو اور کاروبار کو مسید وساط دینے کا سوچو تاکہ گھر میں تمہاری بیویاں سکون سے رہیں اور ان پر معاشی بوچ نہ پڑے تاکہ کل کو وہ ہر قسم کے بوچ سے ازاد ہو کر تمہاری نسل کی اچھی تربیت کر سکیں اببو کی باتیں کابلے غور تھی اور بڑے دونوں بھائیوں نے اسی پر عمل کیا میں نے گھر میں کہہ رکھا تھا کہ پہلے بہنوں کی شادی ہوگی پھر میں کروں گا اور میں نے اپنی اس بات پر عمل بھی کیا آج میری عمر 26 سال ہے بہت کٹھن تھا بہت سی آزمائشیں آئیں لیکن اللہ نے ہر آزمائش میں سرکھ رو کیا چودہ سال مشکل ضرور تھے لیکن اگر اللہ کا فصل نہ ہوتا تو ہم کسی کابل نہ ہوتے بہنوں کے فرض سے فارغ ہو کر اب امی میرے لیے رشتہ دیکھ رہی تھی میں نے کچھ پیسے امی سے لیے اور باقی اپنے دونوں رکھشوں کو بیچ کر گاڑی خریدی میں نے اب گاڑی چلانا شروع کر دی تھی اور شادی کے لیے چھ بہن بھائیوں میں سے میں ہی واحد رہ گیا تھا اببو نے اپنی ساری اولاد کی شادیاں سادگی سے کی تھی اور فضول قسم کی رسموں سے کنارہ کیا تھا امی اب اس لیے بھی مطمئن تھی کہ ان کا گھر الحمدللہ بچوں سے بھر گیا تھا آپ بھی دبائی سے آئی تھی ان کا ایک دیٹا اور ایک بیٹی تھے دونوں بڑے بھائی بھی صاحب اولاد ہو چکے تھے اور گھر میں خاصی رونک لگی ہوئی تھی امی نے مجھے کہا کہ سب بچوں کو کہیں سیر کے لیے لے جاؤ اور انہیں کچھ کھلا بھی دینا میں نے ہستے ہوئے کہا آپ اپنے لیے بہو ڈھونڈے مٹھائے کھائے ہوئے کافی وقت ہو گیا جس پر امی نے کہا کہ تم فکر نہ کرو جلدی مو مٹھا کرواؤں گی میں گاڑی لے کر بچوں کو سیر کروانے چلا گیا بیکری سے کچھ جپس جوزز اور بسکٹ لیے ایک وقت تھا کہ میں یہ تمام چیزیں بڑی حسرت سے دیکھا کرتا تھا اور اب اللہ نے یہ وقت بھی دکھایا کہ اپنے گھر کے بچوں کے لیے ہر وہ چیز خرید رہا تھا جس پر انہوں نے ہاتھ رکھا تھا میں بیکری سے باہر نکلا تو ایک قدری لمبی سی خاتون نے میرا راستہ روک لیا اور پیسے مانگنے لگی میں نے اسے کچھ دینے کے لیے جیپ پہ ہاتھ ڈالا تو اس نے میرا دوسرا ہاتھ پکڑ کر وہ انگوٹھی اتار لی جو مجھے سردار جن نے دی تھی کہ مشکل کے وقت اسے مدد کے لیے بلا سکوں میں نے جیسے ہی جیپ سے باہر ہاتھ نکالا وہ عورت انگوٹھی لے کر میری نظروں سے اوجل ہو چکی تھی میں حیران پریشان سا کبھی ہاتھ کو دیکھتا کبھی اس طرف جہاں وہ عورت گئی تھی اتنے میں بچوں نے آواز دی مامو ہمیں سیر کروانے کے لیے لے چلے نا میں نے اپنے آواز پہال کیے اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا بچوں کو بٹھایا اور گاڑی پارک کی طرف موڑ دی لیکن یہ کیا گاڑی اسی رستے پر جا رہی تھی جس طرف وہ عورت گئی تھی مامو پارک اس طرح تو نہیں ہے میرے بھانجے نے مجھے مخاطب کیا اب اسے کیا بتاتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے کیونکہ گاڑی کا روح کبرستان کی طرف موڑ دیا گیا تھا مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ بچوں سمیت مجھے یہاں لانے کا کیا مقصد تھا تاکہ بچوں کے بہانے مجھے پلاک میل کر کے اپنی بات منوائی جا سکے اور انگوٹھی بھی اس لیے ہی اتاری گئی تھی تاکہ میں مدد نہ مانگ سکوں میں بہت پریشان تھا کہ یہ سب کیا ہونے جا رہا ہے گاڑی میرے کنٹرول میں نہیں تھی بچے الگ سہمیں بیٹھے تھے کبرستان بہنچ کر گاڑی روک دی گئی اور دروازے کھول دیئے گئے میں بچوں کو لے کر باہر نکلا تو وہی جنسادیاں اپنی اصل شکل کے ساتھ وہاں میرے استقبال کے لیے موجود تھی میں نے خود کو اتنا بیپس کبھی محسوس نہیں کیا تھا کہ کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں بکار سکتا ایک جنسادی نے آکے بڑھ کر میرے دونوں ہاتھ بان دیئے اور دوسری نے بچوں کے سامنے چھری لہراتی تاکہ وہ خوف ستا ہو جائیں اور میں ان کی چاند کی ڈر سے جنسادیوں کی بات مان لو میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کیا اور بچوں کو اللہ کے کلام کے حسار میں کیا تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے ابھی میں آنکھیں بند کیے آیت الکرسی پڑھ ہی رہا تھا کہ زوردار عباس آئے اور جنسادیوں کی چیخیں فضا میں پلند ہوئیں بچے خوف سے رونے لگے تھے میں نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے قبیلے کے سردار جن جنہوں نے اپنی انگوٹھی مجھے دی تھی وہ جنسادیوں کو غصبناک نگاہوں سے گھور رہے ہیں اور لگ رہا تھا کہ جلد ہی وہ ان کا قصہ تمام کرنے والے ہیں سردار جن مجھ سے مخاطب ہوئے جوان ہمیں ایک بار پھر تم سے شرمنتا ہے کہ تمہیں ہماری قوم نے تکلیف دی تمہاری انگوٹھی جس وقت انگلی سے نکلی مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا اور میں اس لیے فوراں اپنے قبیلے سمیت یہاں پہنچ گیا تمہیں جو تکلیف اٹھانی پڑی اس کے لیے میں بہت معذرت ہوا ہوں اس کے بعد وہ اپنے ساتھ ہی جننات سے بولے کہ ان جنسادیوں کو ساتھ لے چلو ان کا فیصلہ بڑے سردار صاحب کریں گے اتنا کہہ کر وہ سردار جن مجھے دوبارہ انگوٹھی پہنا کر اپنے قبیلے سمیت وہاں سے رخصت ہوئے میں نے بچوں کو اٹھایا اور گاڑی میں لٹایا جب وہ ہوش میں آئے تو پارک میں تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ کون لوگ تھے میں نے بتایا کہ وہ دوست تھے ہماری مدد کرنے آئے تھے اس کے بعد انہیں جھولے دے لائے اور سارا دن گھر سے باہر رکھا تاکہ وہ یہ واقعہ بھول جائے اور گھر میں کسی سے ذکر نہ کریں جب گھر آیا تو امی مٹھائی کا جپا لے کر بیٹھی تھی میں نے پوچھا امی یہ مٹھائی کس خوشی میں تو امی نے بتایا کہ تمہاری آپی کی انان سے تمہاری بات تکر دی ہے اور وہ لوگ جلدی نکاہ کا کہہ رہے ہیں تاکہ تمہاری بہن اور بہنوئی کی بھی شرکت ہو جائے اگلے جمعے کو نکاہ کا دن مقرر کیا گیا اور میں نے سب بڑوں کی دعاوں میں اپنی نئی زندگی کی شروعات کی اب جب بھی کبھی بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے تو رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی کرم سے ہمارے گھر میں سب کچھ ہے پیسہ بھی اور سکون بھی بلا شبہ یہ سب اللہ کا کرم ہمارے والدین کی سخت میند اور ہم سب کی قربانیوں کے باعث ممکن ہوا ہے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسی طرح کی مسید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کی کسی دوست رشتتار یا پہن کے ساتھ ودا نہ کریں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے